یا کنابدو و یا کناستائین میں سب سے پہلے میرے سارے تحریک انصاف کے کارکن جو آج میرے ساتھ اظہار یک جیتی کرنے کے لیے آئے ہیں میں آپ سب کو سلام بھی کرتا ہوں آپ کا شکریہ دا بھی کرتا ہوں میں آج سب سے پہلے جس چیز کے پر بات کرتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے لیکن اس سے پہلے جس چیز کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ جو میرے باہر یہ کیمپ لگا ہوا تھا اس میں بڑے بڑے ایسے لوگ جو یہاں بیٹھے رہے ہیں اور سردیوں سے شروع ہوئے شدید سردی تھی دیا سردی میں کیمپ لگے رہے لوگ صرف اس لیے ہم بیٹھے رہے ہیں کہ ان کو خدشہ تھا کہ مجھے یہاں سے اخوا کر کے لی جائے جائے گا اور دو تین دفعہ بلکہ بنی گالا میں بھی ایک دم آتا تھا کہ جی عمران خان کو اٹھانے آ رہے ہیں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری قوم میں ایسے لوگ ہیں جو کہ فوری طور پر آتے تھے کہ وہ روکے کہ یہ پولیس گردی نہ ہو رات کے صبح کے تین مجھے اٹھا کے نہ لے جائیں انہوں نے ساری کہانیاں سنی ہوئی تھی کہ آزم سواتی کو تین بجے اٹھا لیا اس کو مارا اور پھر اس کو اٹھا کے پھر تشدد کیا تو لوگوں کو خوف تھا کہ وہ میرے ساتھ نہ کریں تو میں خاص طور پر وہ جو یہاں گرمی سے شروع ہوئے تو ساری سردیاں گزاریں میں ان کارکنوں کو میں آج سلام کرنا چاہتا ہوں ان کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی میرے پہ بڑی نعمت ہے کہ اس طرح کے میرے پاس جنونی نظریاتی کارکن ہیں اور ان کو ہی سامنے رکھتے ہوئے میں آج ذل شاہ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں پہلے دیکھیں میں نے تو اس نے کہا وہ میرے سے ایک دفعہ ملا ہے لیکن یا ملایا ہے یہ میں تو مجھے تو اس کو یاد نہیں زیادہ لوگوں کے بیچ پہ ملا ہوں گا لیکن مجھے ہر روز فجر کے اوپر اونچی اونچی آواز آتی تھی میرا نام لے کے کوئی ایک یا دو تھے لیکن مجھے ایک کی اونچی آواز آتی تھی میرا نام پکارتا تھا تو میں نے دو تین دفعہ لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے آدمی انہوں نے کہا جی ہم آپ سے ملائیں گے لیکن بات بیچ میں رہ جاتی تھی یہ اور اتنی چیزیں ہوتی رہی وہ تھا زلشہ اور پھر جب سے اس کا اس کو شہید کیا گیا اس کے بعد پھر مسلسل اس کی ویڈیوز میں سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ دیکھتا رہا اور یعنی چھبی سال کی پولٹکس میں بڑے بڑے اونچ نیچ ہوئے ہیں اور مشکل اور برے وقت آئے ہیں اور میرے لوگوں نے قربانیاں آئی مجھے یاد ہے جب انہیں دھرنے میں بھی ہمارے چار پانچ لوگ شہید ہوئے لوگوں کو مارا بھی پولیس تھے تب بھی تب بھی یہی لوگ جو آج اوپر بیٹھے ہیں تب بھی یہی اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور ہم پچیس میں بھی بڑا ظلم ہوا کئی چیزیں مجھے ابھی بھی یاد ہیں کہ ایک گیارہ سال کے بچے کو صبح کے تین بجے پولیس پکڑ کے فیصل آباد میں پولیس ٹیشن لے کے جا رہی تھی کہ جی باپ نہیں ہے تو گیارہ سال کے بیٹے کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں پھر خواتین کی میں نے کہانیاں سنی ہماری ایک ایم پی تھی ستر سال کی ایم پی اس کو جس طرح گزیٹ کے لے کے گئے بیک پرابلم ہو گیا اس کی کمر میں درد شروع ہو گئی تو میں نے وہ بھی سنی اور پھر دو ہمارے کارکن شہید ہوئے ایک کو راوی کے پل سے نیچے پھینک دیا یہی درندے پولیس والے تھے تب بھی پل سے اس کو نیچے پھینک دیا اور دوسرا اٹک پل ادھر ہمارے کیپی سے نوجوان آ رہا تھا اس کو پھر وہ ٹیئر گیس شیلنگ میں وہ بھی شہید ہو گیا لیکن جو مجھے ظل شاہ کی تکلیف ہوئی ہے اور وہ اس کی شاید میں اکیلا نہیں ہوں پاکستان کے لوگوں کو عام لوگوں کو جیسے جیسے اس کی ویڈیوز دیکھتے رہے کہ وہ کس طرح کا آدمی تھا ایک ملنگ تھا والد نے مجھے بتایا سپیشل چائل تھا ایک جنونی تھا اس کی انہوں نے پچیس میں کو مار کے اس کا بازو توڑ دیا تھا وہ بھی مجھے نہیں پتا تھا لیکن وہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو بھی کچھ اس کے مطلق کہہ دیں آج تک کسی انسان نے جو بھی میں نے سنا اس کے والد سے بھی سنا کسی نے یہ نہیں کہا کہ آج تک اس نے کسی کے اوپر کوئی برا کیا ایک اپنی دنیا میں رہنے والا آدمی تھا جنونی تھا تو جو تفصیلات اس کو جس طرح انہوں نے تشدد کر کے ایک انگریزی کا ورڈ ہے کسٹوڈیل ٹوچر پولیس نے اٹھا کے اندر رکھ کے اپنے پولیس وین سے کدھر لے کے گئے دو گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے کے اندر اسے کیا کیا گیا اور اس کی لاش ایک سڑک پہ ملی ہمارا ایک پارٹی کا وقت اور وہ سڑک سے لاش اٹھا کے لے کے گیا سرویس ہاسپٹل اور اس کے بعد پوسٹ موٹرم ریپورٹ اس کی آتی ہے کل شام کو میں نے ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ قوم کے سامنے بتایا کہ اس کی پوسٹ موٹرم ریپورٹ کیا کہہ رہی تھی جس طرح کا اس کے اوپر تشدد کیا گیا یعنی میں اب اپنا کیا بتاؤں کہ ذہن میرا نہیں مانتا کہ یہ کس طرح کے درندے تھے اور اس کے پیچھے کون سی سوچ تھی جس نے انسانوں کے اوپر یہ کروایا سائیکوپیت ہے ذہنی مریض ہے وہ آدمی وہ جب سے آیا وہ اس طرح کی حرکتیں کروا رہا ہے ساٹھ جگہ اس کے اوپر تشدد کے نشان تھے میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں جو آج میڈیا پہ بھی چلی ہیں وہ تصویریں دیکھی ہیں کہ جس طرح کا ظلم کیا گیا اس کے اوپر اور ظلم کر کے اس کی لاش سڑک پہ پہنک دی گئی اور جو مجھے اب میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ یہ جو میں نے یہاں پریس کانفرنس دیکھی ایک زرداری جیسے مجرم کا بغل بچا اس کو بٹھایا اس لیے گیا کہ یہ نہیں کہ کوئی دیاندار اور اماندار آدمی تھا یہ کہ وہ کتنا زیادہ ہمارے خلاف زہر تھی اس کے اندر اس لیے اس کو چیف پنسر بنایا گیا اس کے ساتھ آئی جی یہ پولیس اس طرح کے آدمیوں کو اور جو سی سی پیو ہے یہ لوگ ہیں جو پولیس کو بدلام کرتے ہیں ان کی وجہ سے پنجاب پولیس بدلام ہوتی ہے میرے جو لوگ جا رہے تھے کافلوں کے اندر جب ان کا پولیس کے ساتھ گزرے تو انہوں نے کہا کہ پولیس کی ساری حمایت ہمارے ساتھ تھی اوپر یہ درندر بٹھا دیئے اور اتنی شرم ناک ان کی پریس کانفرنس تھی ان کو شرم نہیں آئی یہ لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے بیڑ بکریاں سمجھتے ہیں پہلے بیٹھ کے جب وہ بچارہ جب زلے شاہ جب شہید ہوتا ہے تو میرے اوپر تین سو دو قتل کا اس کے قتل کا میرے اوپر ڈال دیتے ہیں اور آج پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ حادثہ ہوا ہے ایکسلنٹ ہوا ہے یہ اس ملکی آئی جی ہے پولیس کا ساتھ جس کو جو پچیس میں میں جو سی سی پیو ملوث تھا ظلم کرنے کے لیے اس کو خاص بلایا گیا پھر سے ظلم کرنے کے لیے اور ساتھ اور بھی تو دو ایس پیس تھے شکلیں مجھے ان سب کی یاد رہیں گی مجھے بھی یاد رہیں گی میری پارٹی ان کی شکلیں یاد رکھ لو ہم سوشل میڈیا میں سب چلائیں گے اور ساری قوم یاد رکھ لے کہ جب تک آپ کے محافظ یہ پولیس کا کام ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنا جب یہ پہلے تشدد کریں اور میں مجھے شک ہے کیونکہ کئی پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا انہوں نے کوئی نامعلوم افراد نے ان کے اوپر تشدد کیا ہے پولیس والوں نے مجھے یہ کہا ہے میسج پہنچائی ہے پہلے لیکن شرم تو اس آئی جی کو آنی چاہیے کہ پہلے آپ کچھ کہتے ہیں کہ قتل ہو گیا پھر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا قتل میرے اوپر ڈالتے ہیں اور جب سے انہوں نے یہ کہا ہے ایکسیڈنٹ ہوا کور اپ شروع ہو گیا یعنی اس کے گھر والوں کے اوپر جو لوگ ہمارے چار لوگ پکڑ کے لے گئے ہیں جو اس کے ساتھ پولیس وین میں تھے پولیس تھانے میں ان کو بند کر دی ہے لوگوں سے سٹیٹمنٹس دلوا رہے ہیں اب کور اپ کرنے کے لیے اور پھر ساری قوم کے سامنے بیٹھ کی اس طرح جھوٹ بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ قوم بھی اتنی بے فکوف ہے جتنے یہ لوگ ہیں ہمارا ملک آپ سوچ لیں کہ کن کے ہاتھوں میں ہیں یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں نہ ان میں عقل ہے نہ ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے نہ ان کا کوئی کریکٹر ہے نہ ان کے اندر کوئی اخلاقیات ہے نہ ان کے اندر کوئی خوف خدا ہے یہ لوگ آج اوپر درندے بیٹھ گئے ہیں جو اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پھر جو کور اپ ہو رہا ہے یعنی اب ساری ایویڈنس ختم کرنا کی کوشش ہو رہی ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے شباز گل کو یہی جو سائیکوپیت جب سے آیا ہے شباز گل کو کس چیز کے اوپر انہوں نے پکڑا کل خواجہ آصف نے وہی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آفیسرز کو غلط پیغام نہیں لینے چاہیے یہ خواجہ آصف کی وہی سٹیٹمنٹ ہے جس پہ شباز گل کو پکڑ کے انہوں نے الٹا لٹکایا ننگا کیا اس کے اوپر جبر کیا اس کو ابھی تک شباز گل پوری طرح ٹھیک نہیں ہے اسی سٹیٹمنٹ پہ جو کل خواجہ آصف نے دیا ہے اور میں کہوں گا شباز گل کو گے اس کے خلاف پرچا کرو تاکہ اس کو بھی سزا ملے اگر آپ کو مل سکتی ہے اس کو بھی ملنی چاہیے قانون سب کے سامنے ایک برابر ہوتا ہے انصاف کا مطلب رول آف لو کا مطلب ہے کیا کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر یہیں تضادہ آ گیا پھر جو کہا گیا کہ جی ایکسلنٹ ہوئے آج مریم کی آوڈیو سن لو جو ساری جگہ کہتی پھرتی ہے کہ جی نواز شریف کے کیسز ماف کر دو اور عمران خان کو جیل میں ڈال دو کس قانون کے تحت کیونکہ یہ قانون کے اوپر ہیں یہ یہ کوئی بادشاہ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون صرف کمیوں کے لیے ہے یہ جو مرضی کرے جس کو مرضی جیل میں ڈالوا دو یہاں کوئی قانون نہیں ہے ان کے ملیے حکم کر رہی ہے عدلیہ کو اور اس کو جیل میں ڈالو اور اس کو وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے کیس ماف کرو جو اس کے نام پہ چار بڑے بڑے لندن میں اربوں روپے کے پراپیٹیز میں وہاں رہتے ہیں ایک نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے ہے وزیراعظم ہوتے ہوئے پراپیٹیز خریدتی ہیں وہ کہتی جو اس کو ماف کر دو اس کے کیس ختم کر دو کیونکہ یہاں حکم کر رہے ہیں یہ ہی آج اگر پاکستان کا مسئلہ ہے تو ادھر ہی آ جاتا ہے ہم کیوں آج اس دلدل میں پھسے ہوئے ہیں یہ ہے ہمارا مسئلہ رول آف لاو نہیں ہے طاقت کی حکمرانی ہے جنگل کا قانون ہے یہ بنارہ ریپبلک بنا رہے ہیں حکم کر رہی ہے جی اس کو جیل میں ڈالو اور اس کے کیسز ماف کر دو اور پھر وہ کہتی ہے کہ اس کو کو ایکسیڈنٹ ہے اور آج یہ بھی ایکسیڈنٹ ہے قتل کا پرچا میرے اوپر اس کا اور آج پتا چلتا ہے ایکسیڈنٹ ہے کوئی دنیا میں محضب معاشرے میں جدر غیرت ہوتی ہے معاشروں کے اندر فرق ہوتا ہے غیرت اور بے غیرتی جدر بے غیرتی ادھر پہنچ جائے کہ آپ کو جھوٹ بولنے میں کوئی شرم ہی نہیں آتی سب کے سامنے بیٹھ کے آپ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کو شرم بھی نہیں آتی کیونکہ آپ کرسیاں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی غیرت بند آتی بھی جس میں خوف خدا ہو ایک بچارہ بھلا مانس ایک ملنگ کو ٹوچر کر کے قتل کیا ہے تصویریں دیکھیں اس کی آپ کا خون کھول جائے گا اس کی تصویریں دیکھیں جس طرح جی ایکسیڈنٹ بھی ایسی مرتا ہے سر اس کا پھڑا ہوا ہے لیور اس کا مار مار کے رپچر کیا ہوا ہے سپلین اس کی رپچر ہے اور پرائیوٹ پارٹس کے اوپر کیسے تشدد ہو گیا کونسا ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کمر میں بھی ہے ہاتھ بھی اس کے ہاتھ روک روکی بازو ٹوٹے ہوئے اس کے جدہ ڈنڈے مار رہے تھے اور لوگوں کے سامنے بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہو اور پھر جا کے آئی جی پھر رہا ہے پکڑ ہے لوگوں کو کوئی گواہ ملے تو ان کو پکڑ کے پولیس تھانے میں ان کے بیان لو شرم نہیں آتی تمہیں اور یہی آزم شباز گل سے کیا جب کسٹوڈیل ٹوچر اس کی ہوئی اور مجھے ادھر مسئلہ ہے مجھے مسئلہ اپنا عدلیہ سے ادھر کیوں نہیں کھڑے ہوئے میرے اوپر تو کیس کر دیا کنٹیمٹ کا میں کیا کہہ رہا تھا کہ جب کسٹوڈیل ٹوچر ہو تو ریمان پہ بھیج دیا میں تو کانونی کاروائی کی بات کر رہا تھا میرے اوپر کنٹیمٹ وہ ساری جگہ جا کے عدلیہ کو برا بھلا کہہ رہی ہے کیوں نہیں کنٹیمٹ لگتا اس کے اوپر یہ کیوں دو کانون چال رہے ہیں اس پلک پہ اور پھر کورہ پہ ہوتا ہے نامعلوم افراد بیٹھے ہوتے ہیں جو شباز گل کے اوپر ٹوچر کا پرچانی ہونے دیتے نامعلوم افراد وہاں ڈاکٹر کے ساتھ سپریٹینڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ایوڈنس چینج کرتے ہیں کہ اس کو تشدد نہیں ہوا آزم سواتی سے وہ کہہ رہا ہے تشدد ہوا کہیں آیا ہے اس کا تشدد کا کیونکہ نامعلوم افراد فیصلہ کرتے ہیں تشدد نہیں ہوا وہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے سائیکوپیس اس کے پیچھے ہے نہیں آتا پھر عمران خان مجھے گولیاں ماری جاتی ہیں میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ کس نے قتل کرنا ہے میں کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر کس طرح کا حملہ ہونا ہے اللہ بچاتا ہے مجھے اللہ ہم سب کو بچا دیتا ہے وہ ایک ایک دلیر نوجوان جس کو ابھی بھی میں سلام کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی نے بندوق پکڑی ہو کوئی آکے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے لوگ بھاگ جاتے ہیں وہ اگر نہ اس کو پر ہاتھ مارتا تو ہمارے سارے اوپر گولیاں لگنی تھی تھوڑی دور سے تو گولیاں مارا تھا وہ ٹرین کیا وہا تھا اس کو اور وہ نہ تو ہماری ٹانگوں پر گولیاں لگ گئیں میں پرچا کرواتا ہوں میں ایکس پرائم منسٹر گورنمنٹ ہماری پنجاب میں میں پرچا نہیں کروا سکتا کیونکہ خاص ایک انسان کا نام آ جاتا ہے بیچ میں یہ قانون کے اوپر ہیں لوگ یہ قتل کریں تشدد کریں ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اس کا نام آ جاتا ہے ساری پھر اس کے بعد میری ساری ایوڈنس ختم کی جاتی ہے جو جی آئی ٹی ایوڈنس کلیکٹ کرتی ہے کہ ایک نہیں تھا تین شوٹر تھے وہ ایوڈنس غیب کرنی جاتی ہے آج یہ جو آکے چیف منسٹر بیٹھتا ہے پہلی چیز کرتا ہے جی آئی ٹی کو ختم کر دیتا ہے اس کے پاس منڈٹ کدھ سے آیا حکم آیا اس کو پیچھے سے وہ سائکوپیت اس نے بیٹھ کے ساری کیونکہ اس کے اوپر آنا تھا سب کچھ تین شوٹر تھے ان کا سارا بیانیاں ختم ہو جانا تھا کہ جی دینی انتہا پسند ہے عمران خان کو مارنے کی کوشش کی میرا ساری ایوڈنس ختم کی اب اس کی ایوڈنس ختم کر رہے ہیں تو میں جب میں جب مجھے گولیاں لگیں تھیں تو میں نے کیا کہا تھا میں نے کہا تھا ان لوگوں کو ریزائن کرنا پڑے گا اگر مجھے انصاف ملنا ہے ان تین لوگوں کو ریزائن کرنا پڑے گا جس طرح عرشد شریف کو اگر انصاف ملنا ہے تو وہ لوگ جو طاقت میں بیٹھے ہیں انہوں نے تو اس کا قتل کروایا ہے وہ کیسے اس کو انصاف ملے گا مجھے کیسے انصاف مل سکتا ہے جب انہوں نے جو قاتل جنہوں نے مجھے قتل کرنا تھا وہ آج پاور میں بیٹھے ہیں مجھے کیسے انصاف ملنا تھا کیسے بچارے ذل شاہ کو انصاف ملے گا اور میرے پاکستانیوں یہ سن لو میں جو آپ کو حقیقی ازادی کی بات کرتا ہوں غور سے سن لو یہ کیا ہے حقیقی ازادی جب ایک قوم کو ملتی ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی میں نے اپنے کوئی بیس سال برطانیہ کے اندر گزارے ہیں سٹوڈنٹ لائف سے پھر میں کرکٹ کھیلتا تھا کبھی ایک معاشرہ جو ازاد ہوتا ہے جہاں حقیقی جمہوریت ہوتی ہے جہاں حقیقی ازادی ہوتی ہے جہاں رول آف لاؤ ہوتا ہے جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں کبھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی اب یہ سوچیں ظل شاہ سے جو ہوا ہے ذرا نکل جائیں گاؤں کے اندر پنجاب سندھ کے اندر چلے جائیں کیا ہوتا ہے پچار عام آدمی سے پہلے اس کو پر ظلم کیا جاتا ہے اس کی زمین پر قبضہ کر لیں گے ان کے اوپر کوئی چوری کر لیں گے ان سے وہ مو کھولیں گے وہ اپنا انصاف مانگیں گے انہی کو پر پرچا ہو جائے گا پاورڈر رکھ دیا جائے گا کسی کو پر اور جیل میں کسی کو اسلاح رکھ کے جیل میں یہ آپ کے سامنے یہ جو ظل شاہ کا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے سارے غریب اور کمزور لوگوں ہر جگہ یہ ہو رہا ہے آج بچارے لوگ انسانوں کی طرح نہیں رہتے طاقتوار جو مرضی چاہے کمزور سے کر سکتا ہے اگر ملک کے ایکس پرائیم منسٹر کو انصاف نہیں مل سکتا کیونکہ اور بڑا طاقتوار کوئی ایسی فورسز یہاں بیٹھی ہوئی ہیں جو مرضی کرے ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے تو یہ ایکس پرائیم منسٹر کو بھی نہیں انصاف مل سکتا تو بجائے عام لوگوں کو کیا ہوتا ہوگا سوچیں ذرا میں آج سارے پاکستانیوں کہہ رہا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے حقیقی ازادی کی جنگ لڑنی ہے یہ جہاد ہے کیونکہ یہ آج ہر کمزور آدمی سندھ میں چلے جائے ذرا یہ جو سب سے بڑا مجرم اس قوم کا آسے زرداری وہاں بیٹھا ہے پوچھیں بچارے سندھ کے لوگوں سے کیا ہو رہا ہے کیا جب طاقتوار بچارے ایک عام آدمی سے کچھ کرتا ہے ان کی عورتیں اٹھا لیتے ہیں ان کی زمینوں پر قبضیں چوری کر دیں گے کیا کدھر جائے وہ بچارا وہ جائے گا پولیس میں پولیس تو یہ یہ طاقتوار کنٹرول کرتے ہیں اور انہی لوگوں کے اوپر کیسز ہو جاتے ہیں جو اب ہمارے اوپر تشدد ہوا ہمارے اوپر ہی کیسز ہو گئے میں یہاں بیٹھا ہوں مجھے تو پتہ ہی آہستہ چلتا کیونکہ انہوں نے بین کروا دیا اب میں یہ بھی پوچھتا ہوں کہ میڈیا کے اوپر بین کیسے کروا دیا پہ پیمرہ کے اوپر بین کر دیا پہلے میں عمران خان تقریر نہیں کر سکتا پھر ہماری ریلی نہ دکھاؤ دکھاؤ نہ کہ پولیس کیسے تشدد کر رہی ہے لوگوں کے اوپر اور ہمارے اوپری کیسز یہ پاکستان کا علمیہ ہے آج ایسے حالات انہوں نے بنا دی ہیں اور خاص طور پر پچھلے گیارہ مہینے میں کہ ظلم جس کے اوپر ہو رہا ہے اسی کے اوپر کیسز ہو رہے ہیں اسی کیس ہو گئے میرے اوپر جس طرح یہ جو کیس ہے یہ میرے اوپر اس کا قتل کا کیس ہے یہ ساری جگہ ہر جگہ پاکستان میں کمزور لوگوں سے یہ ہو رہا ہے جنگل کا قانون ہے ہر جگہ بچارہ جو جو بچارہ مظلوم ہوتا ہے اسی کو پر کیسز جو طاقتوار ہوتا ہے وہ جو مرضی کر لے اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا میں جو آج آپ ساری قوم کو کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ جو ظلم اگر ظل شاہ سے ایک ملانگ آدمی سے چونسٹھ جگہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا یہ پوسٹ بارٹرم کی رپورٹ اور میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو اس کو پر بھی پریشر ڈالا اس نے ایسے لوگ ہیں اس نے امانداری سے اس نے کہا میں رپورٹ صحیح لکھتا ہوں ہر کے اوپر پریشر ڈالا ہے بھر رہے ہیں ان کے آفیسر ان کے جو منسٹرز کے جی ایویڈنس چینج کرو تو پاکستان میں تو یہ ساری جگہ ہو رہا ہے طاقت میں بیٹھے جو مرضی ظلم کرو ایویڈنس چینج کرو کیس جس کے اوپر ڈالو جسے مرضی کر دو کسی نہ کسی طرح طاقت بار یہ ظلم کا نظام بچانا چاہتا ہے میرے سے ان کو کیا ہے ڈر لگا ہوا ہے الیکشن کا ان کو خوف آ رہا ہے کہ ایک عوام کا سمندر نکلنے لگا الیکشن پہ کہ کسی طرح عمران خان کو یا قتل کرو یا اس کو جیل میں ڈالو راستے سے اٹھاؤ وہ باہر جو بیٹھا ہوئے بگوڑا ایک کرپٹ آدمی ایک ڈرپوک آدمی جو ہمیشہ باہر بھاگ جاتا ہے اس کا سٹیک ہی باہر ہے اربو ڈالر باہر ہے وہاں سے اس ملک کے فیصلے کر رہا ہے میں کیوں کہہ رہا تھا کہ اس کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہیے اس کا انٹریسٹ کے پاکستان میں وہ تھوڑا سا مسئلہ تھا وہ باہر باہر جاتا ہے ہمارے ملک کے فیصلے باہر بیٹھ کے کر رہا ہے جو کونوکٹ ہوا ہوئے عدالت نے اس کو فیصلہ کر دی ہے یہ مجرم ہے قوم کا وہ فیصلے کر رہا ہے اس کی بیٹی دندراتی پھر رہی ہے جس کو مرضی برا بلا کہے ان کو کہہ رہی ہے کہ جی اس کو ایکسیڈنٹ کروا دو تو وہ انہوں نے ایکسیڈنٹ کروا دیا یہ ملک چل رہا ہے ہمارا کیوں ہم تباہی کی طرف پہنچ گئے ہیں کیوں مہنگائی کے اندر لوگ ڈوب رہے ہیں یہاں تو لوگوں کا ہے جو تنخوادار طبقہ ہے وہ تو تھوڑی در کبر گزارے ہی نہیں کر سکے گا تو قوم میری غور سے میری بات سن لو میں نے فیصلہ کیا ہے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آخری خون کے طبقے جتنا میرا کترہ ہے آخری خون کا میں ان کا مقابلہ کروں گا آپ نے اپنے لیے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے کیونکہ جس طرف یہ قوم کو لے کے جا رہے ہیں آپ کے اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس طرح کے پاکستان یہ نہیں چال سکتا ہندوستان کے ٹی وی پہ دیکھیں کس طرح مزاک ہوڑا ہے پاکستان کا کیا وہ پاکستان کے اوپر ان کے طرح ٹی وی خوشی سے بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے یہی تو جب پاکستان بنا تھا کس چیز کا خطرہ تھا پاکستان کو کیونکہ وہ ہندوستان کے لیڈر کہہ رہے تھے کہ یہ تو زیادہ دیر رہیں گے نہیں یہ پھر زام ہو جائیں گے ہمارے میں ان کا شروع سے یہ تھا کیوں ہم نے پھر زور دیا اپنی سیکیورٹی پہ کیوں ہم نے اپنے فوج کھڑی کی پیٹ کارٹ کے فوج پالی اور کیوں فوج نے پھر زبردست رول پیا کہ ہمیں بچایا ہمیں انہوں نے کانفیڈنس دیا کہ نہیں ہم آپ کو حفاظت کر سکتے ہیں تو پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ ہمیں ایک ازاد ملک بننا چاہتے تھے ہمیں ایک وہ ملک بننا چاہتے تھے جو مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ تھا جس کا سب سے بڑا اصول عدل اور انصاف تھا رول آف لو تھا سب کچھ آگے رول آف لو ہی نہیں آیا یہ جو ذل شاہ کا تشدد کر کے اس کو جس طرح مارا گیا یہ وہ چیز ہے جو سب کچھ غلط ہے اس ملک سے یہ وہ چیز یہ جو کرپشن اور این ارو ہے یہ اس لیے انصاف نہیں ہے یہ جو چور یہ اوپر بیٹھ کے ان کی شکلیں سارے پھر سے میں کروں ان کی یاد کر لو شکلیں یہ قومی مجرم ہے جو بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو بیڑ بکریاں سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہیں گے لوگ مان جائیں گے یہ مجرم ہے اس طرح کے آفیسرز کے خلاف یہ قوم کھڑی ہو یہ جو اور میں پھر سے کہتا ہوں پولیس میں کئی لوگ تھے ہر جگہ سے آئے وہ بلکل یہ نہیں چاہ رہے تھے یہ وہ ہمارے ساتھ تھے صرف یہ جو پچیس میں کو کرنے والے درندوں کو یہاں واپس لے کے آئے اور میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ کیا الیکشن کمیشن آپ کے ہاتھ میں بھی آپ کے اوپر بھی خون آئی ہے ہم نے آپ کو لسٹ بھیجی تھی کہ جنہوں نے ہمارے پر ظلم کیا تھا ایک کے ٹیکر گورنمنٹ ان کو کیسے واپس لاسکتی ہے وہ تو نیوٹرل ہوتی ہے کیا یہ نیوٹرل ہے کہ ہمارے مخالفین کو اوپر لاکے بٹھا دیا آپ کے ہاتھ پہ بھی خون ہے یا آپ نے ان لوگوں کو یہاں بیٹھ لے دیا اور اب اس کے بعد آپ کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے کہ آپ کو نظر نہیں آیا کہ آپ الیکشن انانونس کر رہے ہیں اور وہ ہمیں الیکشن ریلی کے اوپر تشدد کر رہے ہیں کیا الیکشن کبھی دنیا میں سنا ہے دنیا میں کوئی اس کی مثال ہے کہ الیکشن کے لیے پارٹی ریلی کرنا شروع کر رہی ہے اور اسی کے اوپر پولیس بورا تشدد کر دیتی ہے وارٹر کیننز جس طرح پتہ نہیں ہم کوئی یہ مقبوضہ کشمیر ہے تیر گیس شیلنگ ڈنڈوں سے جس طرح مار رہے ہیں لوگوں کو میرے پاس وہ ہمارا ایک افضل صندو آیا اس نے مجھے اپنی جسم دکھایا وہ اس کی ویڈیو ہے پندرہ بیس پولیس والے اس کو ڈنڈے سے مارے ہیں یہ آپ کے لوگ ہیں یہ پاکستانی ہیں یہ کوئی غدار نہیں ہیں یہ سیاسی کار کون ہیں وہ جیسے اس کو مار رہے ہیں کون ہیں یہ لوگ اور یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں ایک ایک کی آپ ویڈیو ہمارے سامنے ہیں میرا اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ موقع دے کہ اس طرح کے اہوانوں کو جب آپ پولیس میں ایسے لوگوں کو آنے دیتے ہیں آپ مجھے بتائیں کبھی یورپ میں دیکھا ہے اس طرح کسی ملک جس میں قانون ہوتا ہے کبھی پولیس ایسی حرکت کر سکتی ہے جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور آپ کے اوپر تشدد ہو گیا الیکشن کمیشن آپ کو ایکٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ درندے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں پھر کچھ کرنا ہے اور ہم آپ کو ذمہ دار ٹھرائیں گے کیونکہ آپ کی ذمہ داری تھی نیوٹرل سیٹ اپ لانے کی یہ نیوٹرل سیٹ اپ جو آپ لے کے آئے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں نیوٹرل ہے ان کا جو بھی ہاتھ پہ خون ہوگا یہ آپ ذمہ دار ہوں گے اور پھر میں اپنی عدویہ سے پہلے تو میں اپنی عدویہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ ملک بنانا ریپبلک جو بننے جا رہا ہے اس کے راستے میں صرف آپ کھڑے ہیں اور میں اپنے وکلا سے بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کی ذمہ داری ہے ملک کو بچانا کیونکہ یہاں قانون ختم ہو گیا ہے یہ جو یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں ان کے لیے صرف وہ عدالتیں ٹھیک ہیں جو ان کے لیے فیصلہ کریں جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے یہ نہ جیجز کو چھوڑتے ہیں نہ ان کی فیملیز کو چھوڑتے ہیں جس طرح کی یہ کیمپین چلاتے ہیں یہ مافیا ہیں ہمیں ہمارے سے پوچھیں ہمارے خلاف جب فیصلے آئے رگنگ کے اوپر دوزار پندرہ میں سپریم کورٹ کا فیصلہ خلاف آ گیا پھر ابھی اپریل پچھلی اپریل کے اندر جب ہم نے اسیمیلیز ڈیزولف کر دی اور عدالتیں اوورٹرن کر دیا وہ حالانکہ سارا فیصلہ کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم تین مینے میں الیکشن نہیں کروا جائے ان کے اوپر تو کاروائی ہونی چاہیے تھی ان کا تو ہی کہ تین مینے میں انہوں نے الیکشن کروانا ہے انہوں نے کہا جی ہم سات مینے ہمارے خلاف کیس چلا گیا کیا ہم نے عدالتوں کو برا بلا کہا وہی جز جب دوسرا فیصلہ کرتے ہیں ان کو پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کے بچے نہیں چھوڑتے میں اپنی عدیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ڈالی ہے آپ کے راستے میں رکافٹے ڈال رہے ہیں پریشرز ڈال رہے ہیں نامعلوم افراد ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں آپ کو یہ ٹائم ہے سٹینڈ لینے کا آپ کو کھڑا ہونے کا سٹینڈ ہے ٹائم ہے کیونکہ یہ تاریخ ادھر آج کھڑی ہوئی ہے کہ تاریخ معاف نہیں کرے گی ان لوگوں کو جو اس وقت وہ کہتے ہیں اندر رائٹ سائیڈ آف ہسٹری نہیں کھڑے ہوتے عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے انصاف کے ساتھ رول آف لوگ کے ساتھ جو آج نہیں کھڑا ہوگا تاریخ دیکھ رہی ہے سب کی طرف اور سارے وکیل میں آپ کی اختلاف ہیں آپ دوسری پارٹیز میں ایک تو خیر مافیا بیٹھا ہوئے وہاں لیکن آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ ذل شاہ کا آپ کا ایشو ہے رول آف لوگ کا ایشو ہے کسٹوڈیل ٹوچر کا ایشو ہے دنیا کے اندر کسٹوڈیل ٹوچر یعنی حراسے میں لے کے تشدد کرنا یہ ساری دنیا کے اندر کنڈیم کیا جاتا ہے پاکستان نے ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے یہ جو انہوں نے کیا ہے ذل شاہ سے یہ اصل میں رول آف لوگ کا ایشو ہے یہ آپ کا وکلا کا ایشو ہے یہ ہماری عدلیہ کا ایشو ہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں پنجاب کے چیف جسٹس سے کہ اس کے اوپر آپ جوڈیشنل کمیشن بنائیں ان درندوں سے ہمیں کوئی انصاف کی امید نہیں ہے آپ جوڈیشنل کمیشن بنائیں انویسٹیگیٹ کریں گے اس سے کیا ہوا ہے اس کی ساری پوسٹ بارٹم رپورٹ آپ کے سامنے ہے اور آپ آج سٹینڈ لیں رائے حق کے اوپر کھڑے رائے حق کے اوپر کھڑا ہونا آپ کی بھی وکلا کی بھی قوم کی اب ذمہ داری ہے اور اس کے لیے میری ریکویسٹ پھر سے ہے کہ جوڈیشنل کمیشن بنائی جائے اور آخر میں میں اپنی قوم کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور لا عمل دینا چاہتا ہوں میں سب سے پہلے پھر میں اپنی عدلیہ کو لاہور ہائی کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں جوڈیشنل کمیشن بنائیں میں دوسرا الیکشن کمیشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی ریزگریشنز ہو چیف منسٹر کی آئی جی کی یہ سی سی پیو کی ان کی تو آپ فوری طور پر ان کی ریزگریشن لیں کیونکہ آپ نے ان کو پوائنٹ کیا میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے بترین مخالف زرداری کا بغل بچہ اور یہ پی ڈی ایم کے یہ لوگ آپ نے بٹھا دیئے یہ شباز شریف کے میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ انہیں یہ جو ہوا ہے پچیس میں کو جنہوں نے کیا تو انہوں نے پھر کرنا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو پر ایکشن لیں کیونکہ الیکشن ریلی جب آپ نے الیکشن انانونس کر دیا ہے جب سپریم کورٹ نے پریزیڈنٹ سے الیکشن تیس اپریل کا کروا دیا ہے کیسے الیکشن ریلی کے اوپر تشدد ہو سکتا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ان کی ریزیگریشنز آپ کریں اور میں اپنی پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب تیار ہوں کل دو بجے میں لیڈ کروں گا الیکشن کی ریلی آپ سب تیاری کریں اور میں انشاءاللہ اور میں لہوریوں کو کہہ رہا ہوں لہوریوں آپ زندہ دل قوم ہیں کل آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ ہم جانور نہیں ہیں ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں ہم انسان ہیں ہم سب نے کل نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ یہ جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ قوم برداشت نہیں کرے گی میں بھی اب ادھر پہنچ گیا ہوں میں نے جب سے انہوں نے بیرونی سازش کر کے جو کریگ مری جو ایک دانشور ایک ڈپلومیٹ برطانیہ کے امبیسٹر وہ کہتا ہے کہ سی آئین امران خان کوئی گورنمنٹ گرائی ہے امریکنوں نے مجھے پتہ کیا ہوا ہے جنرل باجواز میں شامل تھا اور یہ سارے پی ڈی ایم کے لوگ شامل تھے انہوں نے مل کے گورنمنٹ گرائی میں تب سے پوری کوشش کرتا رہا کہ قانون اور آئین کے بیچ میں چلوں پچیس میں کو ظلم کیا میں چھبیس کے صبح کو میں نے دھرنا کال آف کر دیا مجھے پتہ تھا خون ہونا ہے پھر چھبیس نومبر کو لاکھوں لوگ آئے اتنا بڑا کبھی بھی پبلک نہیں نکلی مجھے پتہ تھا کہ اگر میں سلامباد کے پاس جاتا ہوں انہوں نے پلائننگ کی ہوئی تھی انتشار پھلانے کی خون کرنے کی کیونکہ انہوں نے تو الیکشن سے نکلنا تھا یہ تو امرجنسی لگانے کے چکر میں ہے میں نے وہاں روک دیا آئین کے بیچ پہ رہ مجھے جب یہاں پتہ چلا کہ ٹیر گیسنگ شروع ہو گئے تین بجے کا ٹائم تھا پانچ بجے میں نے ریلی کال آف کر دی مجھے پتہ تھا یہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں میرے اوپر بھی ڈال لی تھی انہوں نے وہ بھی مجھے پتہ چل گیا اور دوسرا یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں امرجنسی لگانا چاہتے ہیں مجھے ابھی بھی پتہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے الیکشن سے بھاگنے کے لئے انہوں نے کوئی دھماکہ کریں گے کسی کو قتل کروائیں گے کوشش ان کی مجھے مارنے کی ہے پلان ان کا بنا ہوئے میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ جو مجھے بار بار اتنے کیسز کر رہے ہیں کبھی در اس عدالت میں کیوں لانا چاہتے ہیں اور وہاں کوئی پولیس نہیں ہوتی کوئی حفاظت کرنے کے لئے نہیں ہوتا بلاتے ہیں وہاں اور وہاں کوئی بھی قتل کر سکتا ہے وہاں بلاتے ہیں اس لئے ہیں کیسز کیا ہیں اب یہ کیسز سنی لینا کہہ رہے ہیں ایکسیڈٹڈ اور میرے اوپر تین سو دو کا پرچا کروا دی ہے یہ اس طرح کے کیسز ہیں مقصد یہ کیسز نہیں ہیں مقصد یہ ہے کہ یا تو کسی طرح جیل میں ڈال دو اس کو اور یا اس کو کسی طرح قتل کر دو تو میں ریزگنیشنز ایک اور آدمی کی چاہتا ہوں یہ جو آدمی سائیکوپیت ہے یہ اس ملک میں جو ظلم کر رہے ہیں ملک میں نفرتیں پلا رہے ہیں ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں جس نے یہ تشدد کیا اور پھر یہ کور اپ کرواتا ہے اس کا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی ریزگنیشن چاہیے قوم کے لیے ملک کو بچانے کے لیے یہ نہ سمجھیں کہ مجھے اس سے کوئی فکر ہے جس آدمی کو اللہ پہ امان ہو لا الہ الا اللہ میں وہ مانتا ہے وہ اس طرح کے لوگوں سے نہیں کسی سے خوف زیادہ نہیں ہے لیکن یہ جو لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں یہ نفرتیں پلا رہے ہیں یہ ادارے اور عوام کے نیچے فاصلیں بڑھا رہے ہیں نفرتیں پہل رہی ہیں کوئی ادارہ جس کے ساتھ عوام کھڑی نہ ہو وہ نہیں چل سکتا یہ اس پاکستان میں جو ہمارے سے ہوا تھا مجھے یاد ہے کیا ہوا تھا میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہمیں تب سمجھ ہی نہیں آئی کیا ہوا ہے ہمیں یہاں کچھ اور بتایا جا رہا تھا پتہ چلا کہ ہمارے ملک جو ظلم ہوا جو بعد میں میں بنگلہ دیش کیا جس طرح کے لوگوں کو پیار تھا جس طرح کے وہ ہمارے سے پیار کرتے تھے مجھے تب سمجھ آئی کہ کتنی بڑی سادش کے طاعت ملک کو توڑا گیا اب پھر اسی طرف نکل گئے ہیں کوئی ہم نے ماضی سے نہیں سیکھا اور یہ جو سائیکوپیت ہے یہ اس طرح دکیل رہے ہیں ملک کو نفرتیں پھیل رہی ہیں یہاں جو جو سے واسطہ پڑتا ہے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں ہمارے اداروں کو اور اس لیے میں نے اکل میں چاہتا ہوں ذرہ تھوڑی اکل استعمال کی جائے اور ملک کو بچایا جائے ملک کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو یہ ابھی ہو رہا ہے ملک کو کٹھا کیا جائے قوم تو ساری ادھر کھڑی ہو گئی ہے اور اسی لیے یہ سارے ڈر ہیں یہ جو چور اوپر لاکے مسلط کی ہیں این ارو والے اسی سے تو یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ کالیکشن ہو گیا تو یہ گئے اور بچا رہے ہیں وہ لوگ جن کا کام ہے قوم کو بچانا وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو میں اپنے کارکونوں کو سب کو آج کہہ رہا ہوں کل دو بجے کی تیاری کریں میں آپ کو لیڈ کروں گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ میرے لاہور کے لوگ سارے نکلیں گے اور ان کو آج ہم بتائیں گے کل انشاءاللہ بتائیں گے کہ قوم کھڑی کدھر ہے میں پھر سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اظہار جگچیتی دکھانے کے لیے آپ سب آئے میں آپ کا شکر گزار ہوں